اب اے آئی کی مدد سے لڑکیوں کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے اگر اس چیز کو نہیں رکھا گیا تو ہمارے دیش کی لڑکیاں ہمارے ہی بھارت دیش میں سرکشت بلکل ہی نہیں رہ بائی گی دوستو شکٹرشن، بلیک میلنگ یہ سب تو ہو ہی رہا تھا لیکن اب اے آئی کی مدد سے اور زیادہ ہونے والا ہے زیادہ سسپنس کریٹ نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ بات میں بہت خوبی جانتا ہوں کہ آپ کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اس لیے وقت کی قدر کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کا سمائے بجائے جا سکیں یہ بڑی اچھی بات گئی ہے دوستو ہو یہ رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹلیجنس کی مدد سے لڑکیوں کی عزت کا دھجی اوڑا ہے جا رہا ہے وہ ایسے آرٹیفیشل انٹلیجنس کی مدد سے لڑکی کے فوٹو کو نیوڈ کیا جا رہا ہے مطلب کچھ ویف سائٹ ہے جو اے آئی سے فوٹو کو ایڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹیلیگرام پہ بھی کچھ چینلز ہیں میں یہاں پہ اس چینل کا نام بلکبھی نہیں لوں گا ویسے ایک کے بارے میں تو بتا ہے اگر ریسرچ کروں گا تو بہت سارے چینلز نکل کے آئیں گے اس چینل پہ ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی لڑکی کا فوٹو بھیجیں گے تو وہ بولے گا کہ ہم آپ کو ایک گھنٹے میں اس لڑکی کا نیوڈ فوٹو ہم آپ تک پہنچائیں گے بولتا ایک گھنٹے میں لیکن آپ کو دس منٹ کے اندر وہ نیوڈ فوٹو ایڈیٹ کر کے دے دے گا ٹی کی مدد سے مطلب پہلے وہ ایک دم کلیر فوٹو میں نہیں دے گا آپ کو اوریجنل فارمیٹ میں نہیں دے گا وہ بولے گا کہ بھائی آپ اتنے اتنے پیسے پی کھیجے پھر آپ اس لڑکی کا رام سے فوٹو مل جائے گا آپ کو پانسو یا ہزار روپیہ کا سپاس میں وہ دے دے گا یا پھر کسی بیف سائٹ کے مادم سے فوٹو کو ایڈیٹ کر پا رہے ہیں پھر یہاں پہ دو چیزے ہیں ایک بیف سائٹ سے فوٹو ایڈیٹ کروا رہے ہیں یا پھر ٹیلیگرام چینل پہ جا کے فوٹو بھیج کر ایڈیٹ کروا کے منگوا لے رہے ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ مالی جو بندہ پانسو روپیہ یا ہزار روپیہ پیکیا ہوگا ایک فوٹو کے لیے لیکن فوٹو جو ہے وہ دیکھنے میں ایک دم اوریجنل دکھے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ اے آئی کی مدد سے ایڈیٹ کیا ہوا ہے ڈکٹو ایک دم اوریجنل دکھے گا تو اس فوٹو کا وہ لوگ کیا کرتے ہیں لڑکی کو بلیک میل کرتے ہیں تم اتنے پیسے دو تو یہ فوٹو انٹرنیٹ پہ ڈال کے میں وائرل کر دوں گا تو اب جو لڑکیاں ہیں وہ دیکھنے میں جا رہے ہیں اے آئی جو ہے وہ کتنا زیادہ پاورفول ہے وہ آپ کو میں نے چارٹ جی پیٹی کے ویڈیو میں بتا دیا تھا حالانکہ اٹیفیشنل انٹلیجنس سے لیٹن میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہے اس کا میں نے ایک پلیلیسٹ بنائی ہو ہے آپ چاہے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں میں تو آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جا کے دیکھیں اس ویڈیو کو جتنے بھی ویڈیوز ہیں پلیلیسٹ میں ان ساری ویڈیوز کو جا کے دیکھیں تاکہ آپ کو اے آئی کا اندازہ لگے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے لڑکیوں کے بچاؤ کے لیے اب یہ پھر نیا چیز چل رہا ہے اے آئی کی مدد سے تو یہ ویڈیو بنانا لازمی تھا بھلا میں کیسے نہیں بانا تھا لیکن مجھے گصہ تب آتا ہے جب کچھ یوٹیوبرز اسی چیز کو غلط طریقے سے ریپریجن کر رہے ہیں بھائی یہ ٹیلیگرام ہے اور اس ٹیلیگرام کا چینل کا نام یہ ہے اور میں یہ فوٹو بھیج رہا ہوں انٹرنیٹ سے مطلب انٹرنیٹ پر جو بھی فوٹوز ہوتا ہے وہ ایک فوٹو کو سیلیکٹ کر کے بھیج رہا ہے اور پھر اس کو ایڈیٹ کر کے دکھا رہا ہے کہ بھائی ایڈیٹ ہو رہا ہے کیا پبلک کو یہ دکھانے والی چیز ہے مطلب یہاں پہ اتنا زیادہ سریش ایشو ہے اور وہ ساری چیزیں لائف کر کے دکھا رہا ہے اور جھوٹ مٹ کر بول دے کہ بھائی مجھے پرواہ ہے کیا ڈراما کر رہے ہیں بھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں پبلک جو ہے وہ تم سے زیادہ تیز ہے زیادہ سمارٹ ہے تم کیا کر رہے ہو کتنا ڈراما کر رہے ہو کتنا ڈھونگ کر رہے ہو نا یہ سب کو پتا ہے صرف ڈراما واجی اور ہوا واجی ہے اور گوش نہیں اور بہت سارے لوگ شوٹس بھی بنا رہے ہیں اور بول دے ہیں کہ بھائی یہ نولیس پرپس کیلئے ویڈیو ہے گھنٹا نولیس پرپس کیلئے ویڈیو ہے تم بتا رہے ہو کیسے کیسے فوٹو ایڈیٹ ہوتا ہے فوٹو کو نیوٹ کرنے یہ کہاں سے نولیس پرپس ہے بابو ایسا یوٹیوبرز کو جیل میں ڈال دینی چاہیے جھوٹ مٹ کا ڈھونگ کر دے رہے ہیں کہ بھائی یہ نولیس پرپس کیلئے ویڈیو ہے میں تو بول رہا ہوں کہ جو لوگ بلیک میلنگ کر رہے ہیں ان پر کروائی تو کی جانی چاہیے اور ان لوگوں پر بھی کروائی کرنے چاہیے کیونکہ یہ ٹچے یوٹیوبرز بلیک میلنگ کا بڑھاوا دے رہے ہیں دوستو میں اس چیز کو پوری طرح سے روکنا چاہتا ہوں اور یہ ممکن تب ہی ہوگا جب آپ لوگ سپورٹ کریں گے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں کیونکہ اگر آپ ایک بھارت کے سچی ناغرک ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے کیونکہ یہ میرے دیش کی عزت کی بات ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کی عزت کی دھچیاں اڑ جائیں اگر نہیں چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورے دیش بھر میں فیلا دیں لیکن سوال یہ اڑتا ہے کہ اس چیز کو کیسے روکا جائے کیسے بچے ہیں تو بشنے کے لیے سب سے پہلے یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ جب آپ کے پاس call آئے اور وہ آپ سے پیسے کی demand کریں تو آپ fluently بولیں ایک دم زور دے کے بولیں کہ بھائی تم کو جو کرنا ہے جو اکھارنا اکھار لو میں ایک فٹی کوری نہیں دینے والی پھر دیکھیں کہ وہ blackmailing کا نہ بند کر دے گا وہ پھر دوبارہ نہ call کرے گا اور نہ ہی message کرے گا کیونکہ جیسے ہی آپ تھوڑا پیسے دیتے ہیں اس کے من میں تھوڑا اور greed بڑھتا ہے اور لالش بڑھتا ہے کہ بھائی اب تو یہ بندہ فس گیا I mean اب یہ بندی فس گئی اس سے لاکھوں روپے ایڈ سکتے ہیں اور لوگ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو آج سے بلکہ ابھی سے یہ commitment کریں کہ ان کی کامیابی کو نا کامیابی میں بطننا ہے اور یہ تب ہی ہو پائے گا جب آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو share کریں گے شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ snapchat سے بھی sexortion ہو رہا ہے اور شاید یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ ایک آئیس بننے والا بندہ وہ sexortion کا شکار ہو گیا اور اس نے suicide کر لی آپ سمجھ رہے ہو آئیس بننے والا بندہ آتما دیا کر لیا ایسے نجانے کتنے cases ہیں لیکن میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اب انڈیا بھر میں ایسے case ایک بھی بڑھے آپ چاہے تو یہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے جوننا چاہتے ہیں تو ہمارے شانل کو subscribe کریں اور بیل اینکوں کو بھی پریس ضرور کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ پائیں خیار ہے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے جے ہند جے بھارت